موسیقی گئی کہ جی ہر چیز سیل پہ لگی ہوئے کہیں ٹوینٹی پرسنٹ کہیں فورٹی پرسنٹ لیکن جی یقین کریں جب میں وہاں گئی تو بالکل ہی صفایہ پھیرا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس جیسے لٹ ہی پڑ گئی ہو جیسے فری میں چیزیں بک رہی ہو لیکن آپ یقین کریں کہ ٹوینٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ آف ہونے کے باوجود بھی ٹھیک تھاک جو قیمتیں تھیں پرائز تھی وہ ہائی تھی میرے حساب میں تو تو بس میں دیکھ رہی تھی اوور آل مجھے تو میرے مطلب کا یہاں سے کچھ نہیں ملا میں کرٹنز کے لیے گئی تھی پردوں کے لیے ان کے پردے بہت اچھے ہوتے ہیں تو کیونکہ میں پہلے لے چکی ہوں یہاں سے لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا یہ تھوڑے بہت بس میرر شرر رکھے ہوئے تھے یقین کریں وہ بھی اتنے مہنگے تھے کہ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ ان میں ایسا کیا ہے کہ یہ اتنے زیادہ مہنگے ہیں تو بس برحال میں ادھا ادھا دیکھ رہی تھی کہ کچھ ملے لیکن کچھ بھی نہیں ملا اور میں خالی ہاتھ باہر نکلی تو باہر نکلتے کے ساتھ یہ بلکل اس کے برابر میں نیا ڈالر ٹری اوپن ہوا ہے اس پر دیکھیں آپ لوگوں کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا ہے کہ now اوپن تو میں نے ارشد سے کہا کہ چلیں یہاں کا ایک راؤنڈ مار لیتے ہیں اس وقت بلکل بھی رش نہیں تھا سناٹا تھا بلکل تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی یہاں کا ڈالر سٹور دکھاتی ہوں اچھا ڈالر ٹری جو ہے یہ بھی امریکن ہی چین ہے کینیڈا میں ڈالر راما ہوتا ہے یہ جی ڈالر ٹری جو ہے یہ امریکن چین ہے یہاں پہ آپ کو ہر چیز ون ڈالر اور ففٹی سینٹ کی ملے گی چاہے وہ کوئی برطن ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو لیکن کیونکہ قیمت کے حساب سے پھر اگر آپ بات کریں تو کالٹی جو ہے وہ اتنی کوئی خاص نہیں ہوتی جبکہ ڈالر راما جو ڈالر سٹور ہی کہلاتا ہے وہاں پہ آپ کو پھر بھی بہتر کالٹی مل جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو چار پانچ چھ ڈالر کی چیز بھی مل جاتی ہے یہ جی دیکھیں سارا یہاں پر یہ جو ہماری پارٹیز میں برڈے پارٹیز ہو گئی یا شادی بیعہ میں ان کے جو بھی ہم کہیں نا تو یہ اس سے ریلیٹڈ ساری یہاں پہ چیزیں رکھی نہیں تھی پیپر پلیٹس ساری نا جیسے آپ کی اگر کوئی کلر کی تھیم ہے یا کچھ ہے تو اس کے حساب سے لیکن یہ ایک سہولت ہے ان اسٹوروں میں آکے کہ آپ کو آپ کے بجٹ کے اندر رہ کے بہت کچھ مل جاتا ہے بلکہ بہت کچھ کیا سب کچھ ہی مل جاتا ہے اچھا مجھے بھی کیونکہ گفٹ دینے تھے رمضان گفٹ تو میں بیگ دیکھ رہی تھی یہی بیگ مجھے کچھ سمجھ میں آرہے تھے باقی تو ہر بیگ کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا تو اس میں ریڈ اور یہ سلور کلر اور گرین کلر تھا مجھے پھر یہ سلور بیگ پسند آ گیا بس جی دیکھیں بچوں کے تھوڑے بہت یہاں پہ کھلونے تھے تو ارشد مجھے کہنے لگے کہ چلو چلتے ہیں میں نے کہا نہیں اس وقت سٹور میں رش نہیں ہے تو چلیں چھوٹا سا ادھر جو ہے نا ٹور کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی میں دکھاتی ہوں کہ دیکھیں یہاں ڈالر سٹور کے اندر آپ کو کیا کیا ملتا ہے اچھا میں پاکستان گئی تھی تو میں وہاں بھی ڈالر سٹور گئی ہوں ایک دو دفعہ لکی ون مال کے اندر کراچی میں جو ہے یقین کریں مطلب مجھے وہاں جا کے احساس ہوا کہ ہمارا ڈالر سٹور زیادہ اچھا ہے وہاں پر میں نے لینے کی کچھ چیزیں کوشش کی تھیں کہ جا کے دیکھتی ہوں لیکن آپ یقین کریں ان کی کالٹی بلکل بھی اچھی نہیں تھی لیکن یہاں پر اٹلیس آپ کو کالٹی وائز تھوڑا سا اچھا مل جاتا ہے میں نے جو پاکستان میں دیکھا اس کے حساب سے یہ جی سارے یہاں پہ کینڈل ہولڈر رکھے ہوئے تھے اور بڑی شاندار تھے یہ دیکھیں یہ ساری سٹیشنری وغیرہ تھی بچوں کی تو ان چیزوں کے حساب سے ان چیزوں کے لئے میں دیکھوں تو بہت اچھی یہاں پہ ہمیں آسانی سے چیزیں مل جاتی ہیں بچوں کی تھوڑی بہت خراب بھی ہو جاتی ہیں تو دل نہیں دھکتا کہ بھئی ایسا ہے سٹیکرز ہو گیا یا کچھ بھی یہ الیکٹرانک کی تھوڑی بہت چیزیں رکھی نہیں تھی اچھا میں نے یہاں سے کبھی بھی یہ بلپ وغیرہ الیکٹرانک کی تو کوئی ہم لوگوں نے چیز کبھی نہیں لی ہے اس لئے مجھے اتنا نہیں پتا ان کا ریزلٹ کا باقی ہم تو یہاں سے بہت سی چیزیں لیتے رہتے ہیں یہ دیکھیں جی مختلف یہاں پہ سٹیکرز وغیرہ بچوں کے رکھے ہوئے تھے یہ سارا آرٹ اینڈ کرافٹ کا سیکشن تھا اور یہاں پر بے انتہا چیزیں رکھی ہوئی تھی تو جو آرٹ اینڈ کرافٹ کے جو دیوانے ہیں ان کے لئے تو مطلب یہ بہت ہی زبردست جو ہے جگہ ہے مطلب مناسب پیسوں میں آپ کو بہت آسانی سے بہت کچھ مل جاتا ہے آپ اپنے گھر میں جیسے اگر کوئی بچوں کی برڈے پارٹی کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں اور اس کے لئے آپ بچوں کی ایکٹیوٹیز کے لئے اگر آپ کچھ گیمز رکھنا چاہتے ہیں کوئی ایکٹیوٹی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بہت آسانی یہاں سے آ کر چیزیں لے جا سکتے ہیں یعنی آپ اپنے بجٹ میں رہ کے بچوں کے لئے بہت سی فن چیزیں کر سکتے ہیں یہاں پہ تو بس جی یہ دیکھیں سارا میں دیکھتی جاری تھی بہت کیونکہ یہ نیا سٹور ہے تو ابھی کافی اس میں چیزیں آئیں ہی تھی کافی بھرا ہوا تھا سامان یہاں دیکھیں یہ تھوڑا بہت یہ پینٹنگ کا سامان جو پینٹ میں یوز ہوتی ہیں چیزیں جیسے ہم گھر میں رنگ و راغن کرتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ یہاں پہ ساری چیزیں تھیں گلاوز وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے سارا اور اس طرح جو تھوڑا بہت گھر کے اندر ہم کام کوئی کرتے ہیں تو اس میں جو یوز ہونے والے ٹولز وغیرہ ہیں وہ یہاں رکھے ہوئے تھے یہ جی بچوں کے لئے بہتی پیارا بک کا ایک سیکشن تھا اس کے اندر بہت ساری کلرنگ بکس تھی سٹوریز تھی بچوں کی تو یہ بھی بہت زبردست تھی اور کالٹی وائز بھی یہ بہت شاندار تھی میں اکثر یہاں سے ہمنا کے لئے لے جاتی ہوں کلرنگ بکس وغیرہ تو بڑی یوسفل رہتی ہیں بچوں کے لئے تو مجھے پسند ہے باقی یہ ادھر سارا سامان یہ دھوڑا بہت دیکھیں ہینگر وغیرہ یہ سارے رکھے ہوئے تھے ادھر اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھی جیسے جو ہماری لانڈری وغیرہ میں ادھر کام آتی ہیں ساری تو اوورال مطلب آپ کو یہاں پہ ہر چیز ہی مل جاتی ہے لیکن کالٹی ظاہر بات ہے بس تھوڑی سی حلکی ہونے والے نیپکنز وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھی جو ہم گلوز یوز کرتے ہیں وہ تھی ٹیبل کلوت تھے بہت کچھ تھا یہ سارے فائل پیپر وغیرہ تھے اور یہ جو کچن کے اندر ہم یوز کرتے ہیں ٹولز وغیرہ وہ سارے اس طرف انہوں نے سیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے بس کیا کہتے ہیں یہاں سے میں نے دو چار چیزیں مجھے ضرورت کی تھی وہ بھی میں نے لی یہاں سے میں نے ارشد کو یہی بولا کہ اچھا ہی ہوا جو ہم ہی در آ گئے اور مجھے کچھ چیزیں دماغ میں تھی جو مجھے مدب نہیں تھی یاد لیکن یہاں کر یاد آ گئی تو میں نے لی لی تھی یہ جی برطنوں کا سیکشن یہاں سے شروع ہو گیا تھے سارے شیشے کے گلاس تھے اور بڑی پیارے پیارے ڈیفرنٹ سٹائل کے تھے ایک طرف رکھے ہوئے یہ سارا یہاں پہ جو ہوتے ہیں پیپر پلیٹس وغیرہ یہ ٹیشو وغیرہ اس طرح کے نیپکنز رکھے ہوئے تھے اچھا مجھے بھی یہاں سے تھوڑی سی پلیٹے لینی تھی یہ تو بہت ہی فارم کی یہ پلیٹے تھی اور یہ بہت ہی ہلکی کالٹی کی تھی مطلب بلکل ہی بیکار تو مجھے تھوڑی سی اچھے مٹیریل کی چاہیے تھی تو وہ بھی مجھے الحمدللہ یہاں سے مل گئی تھی کیونکہ اب رمضان آ رہا تھا تو رمضان میں اس طرح کی چیزیں ذرا یوز ہوتی ہیں افتاری بھیجنے کے بھی کام آتی ہیں اور آپ اپنے گھر میں بھی مطلب یوز کر لیتے ہیں ذرا برطند ہونے سے جان چھوٹ جاتی ہے بس جی یہاں پہ سارے یہ زپ لک وغیرہ مختلف سائزز کے رکھے ہوئے تھے اور آگے جو ہے سارا ادھر یہ پلاسٹک کے کنٹینرز وغیرہ رکھے ہوئے تھے یہ جی انہوں نے یہاں پر ڈینر سیٹ وغیرہ رکھے ہوئے تھے لیکن الگ الگ یہ جیسے بول آپ کو نظر آ رہے ہیں چھوٹے یہ الگ تھے پلیٹیں الگ تھیں تو ان کے چائے کے کپ الگ تھے تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کو کتنے چاہیے کیا چیز تو وہ اس کے حساب سے آپ یہاں سے آ کر لے لیں ون ڈالر اینڈ ففٹی سینٹ کی ایچ تھی یعنی آپ کچھ بھی لیتے تو ڈیزائن بہت پیارے پیارے تھے لیکن یہ بہت زیادہ ہیوی مٹیریل کی تھی تو میں نے تو لی نہیں تھی میں چائے کے لیے مگ وغیرہ دیکھ رہی تھی تو کچھ ایسا مجھے خاص اپنے لیے ملا نہیں بس جی آگے کلیننگ کا سارا سمان رکھا ہوا تھا جو ہم برطند ہونے میں کچن کی کلیننگ وغیرہ کرنے میں ہمیں کام آتے ہیں یہاں پر یہ سارے ان کے کنٹینرز وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور کلیننگ کا ہی سارا سمان یہاں پر رکھا ہوا تھا لائن سے بس جی اس کے بعد ہم آگئے تھے گھر پر اور یہ جی میں آپ کو سمان دکھا رہی ہوں جو میں لے کر آئی تھی گفٹ بیک بنانے کے لیے یہ جی میں راجتہ کو دوں گی آئیشہ جو ہیں وہ فی الحال پاکستان میں ہیں وہ ابھی یہاں پر نہیں ہیں نہیں تو ان کا بھی سیم ایسا ہی گفٹ بیک بنتا تو بس جی میں بھی یہ تھوڑی بہت اس دن اقبال فوٹ سے شاپنگ کر کے لے کر آگئی تھی گفٹ بیک میرے پاس نہیں تھا تو اس لیے میں نے ابھی تک بھیجا نہیں تھا تو جی بس یہ گفٹ بیک میں لے آئی ہوں تو اب یہ میں پیک کر رہی ہوں اور میں نے ریانہ کے ہاتھ بھیجوا دیا تھا اچھا یہ جی میں لے کر آئی تھی بلیک اینڈ ڈیکر کا نا یہ گرائنڈر ہے میری یہ مشین ٹوٹ گئی تھی اور یہ مجھے اب مل گئی الحمدللہ آخری کام جو رہ گیا تھا رمضانوں سے پہلے پہلے وہ تھا جی مختلف مسالے پیسنا تو یہ مشین جو ہے لیتے کے ساتھ ہی میں نے یہ کام بھی نپٹا دیا اس وقت میں یہ زیرہ پیس رہی ہوں اور یہ جی دیکھیں شاندار سا میرا زیرہ پیس گیا تھا بس جی اس کو بھی میں نے یہ جار میں رکھ کے تو ان کو سارا میں نے رکھ دیا تھا بس جی الحمدللہ ساری تیاری ہو گئے یہ رمضانوں سے پہلے پہلے میرا ولوگ یہیں تک تھا آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا آپ سب بھی اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولوگ میں اپنے پیارے پیارے کومنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ